C.I.E.T.N.C.E.R.T. کے ذریعے پیش ہے چھٹی جماعت کے لیے سمئی درشی کتاب خیال صفحہ نمبر باسٹھ سبق نمبر نو جس کا عنوان ہے ایک پودا اور گھاس اتفاقاً ایک پودا اور گھاس باغ میں دونوں کھڑے ہیں پاس پاس گھاس کہتی ہے کہ اے میرے رفیق کیا نوکھا اس جہاں کا ہے طریق ہے ہماری اور تمہاری ایک ذات ایک قدرت سے ہے دونوں کی حیات مٹی اور پانی ہوا اور روشنی واسطے دونوں کے یقصہ ہے بنی تجھ پہ لیکن ہے انعیت کی نظر پھیک دیتے ہیں مجھے جڑ کھوٹ کر سر اٹھانے کی مجھے فرصت نہیں اور ہوا کھانے کی بھی رخصت نہیں کون دیتا ہے مجھے یا پھیلنے کھالیا گھوڑے گدھے یا بیلنے صفہ نمبر باسٹ اس میں ایک تصویر دی گئی ہے کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مٹی کے اوپر کھیل رہے ہیں صفہ نمبر ترے سٹ تجھ پہ مو ڈالے جو کوئی جانور اس کی لی جاتی ہے ڈنڈے سے خبر اولے پالے سے بچاتے ہیں تجھے کیا ہی عزت سے بڑھاتے ہیں تجھے چاہتے ہیں تجھ کو سب کرتے ہیں پیار کچھ پتہ اس کا بتا اے دوست دار اس سے پودے نے کہا یوں سر ہلا گھانس سب بیجا ہے تیرا یہ گلا مجھ میں اور تجھ میں نہیں کچھ بھی تمیز صرف سایہ اور میوہ ہے عزیز فائدہ ایک روز مجھ سے پائیں گے سائے میں بیٹھیں گے اور پھل کھائیں گے ہے یہاں عزت کا سہرہ اس کے سر جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر اس نظم کے شاعر کا نام ہے اسماعیل میرٹھی اس صفحے پر ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک درخت ہے جس کے نیچے کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور کچھ پھل ان کے پاس میں پڑے ہوئے ہیں صفحہ نمبر چونسٹھ لفظ و مانے پہلا لفظ ہے رفیق جس کے معنی ہے ساتھ رہنے والا دوست پھر ہے طریق جس کے معنی ہے طریقہ اس کے بعد ہے حیات جس کے معنی ہے زندگی اس کے بعد ہے یکسا جس کے معنی ہوتے ہیں برابر اس کے بعد لفظ ہے انائت جس کے معنی ہے مہربانی توجہ اس کے بعد لفظ ہے رقصت جس کے معنی ہے محلت یا روانگی اس کے بعد ہے پالا جس کے معنی ہوتے ہیں سردی کی شدت یا اوس اس کے بعد ہے دوست دار جس کے معنی ہوتے ہیں دوست رکھنے والا اس کے بعد ہے گلا یعنی کے شکوا یا شکایت اس کے بعد لفظ ہے تمیز جس کے معنی ہوتے ہیں فرق پھر ہے عزیز عزیز کے معنی ہوتے ہیں پیارا اس کے بعد لفظ ہے بیشتر جس کے معنی ہے زادہ تر غور کرنے کی بات ایک اس نظمے شائع نے گھانس اور پودے کو کردار بنا کر ان کی گفتگو پیش کی ہے اور یہ حقیقت واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں سب برابر ہیں لیکن عمل اور نتیجے سے وقار یا مرتبے میں زیادتی یا کمی ہو جاتی ہے صفحہ نمبر پیسٹھ سوچئے اور بتائیے ایک گھانس نے پودے سے کیا کیا شکایتیں کی دو پودے نے گھانس کی شکایت کو بیجا کیوں کہا تین پودے پر انعیت کی رکھنے سے کیا مراد ہے چار نظم کے آخر میں سب کو نفع پہنچانے کی کیا صورت بتائی گئی ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجے پہلا لفظ ہے اتفاقاً خالی جگہ نفع خالی جگہ بیشتر خالی جگہ رفیق خالی جگہ انعیت خالی جگہ طریق خالی جگہ خالی جگہ کو صحیح لفظ سے بھریے ایک ہے ہماری اور تمہاری ایک خالی جگہ سامنے دو الفاظ لکھے میں ہیں ان میں سے صحیح لفظ چن کر آپ خالی جگہ میں بھریے دو تجھ پہ لیکن ہے خالی جگہ کی نظر انعیت محبت ان دونوں میں سے بھی صحیح لفظ آپ کو خالی جگہ میں بھرنا ہے تین صرف سایہ اور خالی جگہ ہے عزیز نفع میوہ ان دونوں الفاظ میں سے بھی مناسب لفظ آپ کو خالی جگہ میں بھرنا ہے چار ہے یہاں خالی جگہ کا سہرا اس کے سر اس کے سامنے بھی دو الفاظ ہیں محبت اور عزت ان میں سے جو لفظ صحیح ہے وہ آپ کو خالی جگہ میں بھرنا ہے صفحہ نمبر چھاسٹ نظم پڑھ کر لکھئے نیچے دو خانے دیئے گئے ہیں پہلے خانے کا عنوان ہے گھاس کی اہمیت اور دوسرے کا عنوان ہے پودے کی سمجھداری اس کے نیچے تین تین لائنے ہیں جو کہ نظم میں سے پڑھ کر آپ کو جملے اس میں لکھنے ہیں اس عنوان کے مطابق پڑھئے سمجھئے اور لکھئے اس نظم میں ایک لفظ دوست دار آیا ہے جو ایک مرکب لفظ ہے یعنی دوست پلس دار اس کا مطلب ہے دوست رکھنے والا بامانے الفاظ کے بعد آنے والے حروف کو لاہقہ کہتے ہیں اسی طرح آپ بھی درزے لفظوں کے آگے دار لگا کر مرکب لفظ بنائیے اور مانے لکھئے پہلا لفظ مال جمع خالی جگہ مال جمع خالی جگہ برابر خالی جگہ جان جمع خالی جگہ برابر خالی جگہ ایمان جمع خالی جگہ برابر خالی جگہ سمجھ جمع خالی جگہ برابر خالی جگہ عزت جمع خالی جگہ برابر خالی جگہ عملی کام اپنی پسند کے کچھ پودے اپنے گھر کی خالی جگہ یا گملوں میں لگائیے دو آپ جن پودوں کے بارے میں جانتے ہیں ان کی فہرز بنائیے اور کسی تین پودوں کے بارے میں اپنی معلومات لکھئے یہاں پر یہ نظم مکمل ہوتی ہے اور اس کی تمام مشکی بھی مکمل ہوتی ہے ابھی آپ سن رہے تھے چھٹی جماعت کے لیے سمائی درشی کتاب خیال سمائی ریکارڈسٹ منجو کماری سمائی فنکار لبنا خرشید سمپادن سوریندر کمار ہدایت اور تخلیق کار ویملیش چودری یہ کتاب C.I.E.T. N.C.E.R.T. کے ذریعے پیش کی گئی